اور سے خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں جہاں چند طلبہ کی جانب سے ہلڑ بازی کی گئی اور کنال روڈ کی ٹریفک کو چند طلبہ نے یہ غمال بنا لیا ہے ٹریفک پولیس غائب ہے اور ٹریفک پولیس کے جانب سے ٹریفک کے روانی یقینی بنانے میں ناکامی دیکھی جا رہی ہے اور چند طلبہ کی ہلڑ بازی سے نہر اور اس سے نکلنے والی سڑکوں پر ٹریفک کا رش ہے بات کریں گے کیپٹل ٹی وی کے نمائندے حسنین شاہ سے حسنین شاہ یہ معاملہ کیا ہے یہ طلبہ کیوں ایسا کر رہے ہیں بلکل دی لاہور شہر کی اگر ٹریفک کی بات کیجئے تو ٹریفک پولیس جو ہے حالکہ سی ٹیو لاہور جو ہے وہ نے چینج ہو کر آئے ہیں لیکن جگہ جگہ لاہور شہر میں ٹریفک جو ہے اس بری طرح ناکام جو ہے آئے روز رہتی ہے یہ جیل روڈ کے قریب طلبہ ہیں طلبہ کو ویڈیو میں جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ درجنوں گاڑیوں پر موجود طلبہ جو ہے گاڑیوں کی نمبر پلیٹے جو ہے وہ اتارے ہوئے ہلڑ بازی جو ہے وہ کر رہے ہیں مختلف کالیجز اور یونیورسٹیز کے طلبہ جو ہے اکثر سڑکوں پر جو ہے وہ آ جاتے ہیں جس میں مہنگی مہنگی گاڑیاں جو ہے ان کے پاس موجود ہوتی ہیں اور سڑکوں پر جو ہے گاڑیاں جو ہے آج سہ زیرو کی سپیٹ پر چلاتے ہیں جس کے باعث کنال سمیت آدھل ہور شہر میں جو ہے وہ ٹریفک جو ہے وہ جام ہو جاتی ہے ان طلبہ کے خلاف اس سے پہلے بھی انہوں نے تین چار دفعہ اس طلبہ نے سڑکوں پر ایسی طرح یہ کٹے ہو کر مختلف کالیجز اور یونیورسٹیز کے آئے اور ان کے خلاف کوئی بھی مقدمہ جو ہے وہ درج نہیں کیا گیا یہ طلبہ جتنے بھی ہیں مختلف اچھے پڑھے لکھے جو گھرانوں کے لڑکے اور لڑکیاں خصوصی طور پر ہے وہ تمام کے تمام سڑکوں پر آ جاتے ہیں اور ہلڑ بازی جو ہے وہ کرتے ہیں اس حوالے سے ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ اضافی نفری جو ہے وہ تائنات کر دی جاتی ہے اور یہ ان طلبہ کے خلاف مقدمات درج کرنے کا جو قانون ہے وہ پنجاب پولیس کے پاس ہے اور مقامی تھانا جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ پرچہ درج کرے اور ان طلبہ جو ہے جو ہلڑ بازی کرتے ہیں اور یہی طلبہ جو ہے گاڑیوں پر جو ہے کرتب بھی دکھاتے ہیں اور مختلف شہرہ اوپر حاصل بھی ہوتے ہیں آئے روز یہ طلبہ جو ہے کٹھے ہو کر مختلف سڑکوں پر آ جاتے ہیں لیکن پولیس جو ہے وہ خموش تمام شاہی بنی ہوئی ہے حسنین یہ بتائیے گا کہ ان طلبہ کی جانب سے یہ ہلڑ بازی کی جا رہی ہے ٹریفک کی روانی زوران متاثر ہوئی ٹریفک پولیس کی جانب سے کیا موقع سامنے آیا کیا ٹریفک کی روانی کو بحال کرایا جا سکا اور ان طلبہ سے بھی کسی نے بات کی ہے کہ آخر یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں بالکل جی اس حوالے سے ٹریفک پولیس کے ترجمان جو ہیں وہ لاہور کی جتنی بھی ٹریفک پولیس ہیں اس حوالے سے وہ آ کمپین جو ہے اور مختلف اقبارات اور ٹی وی چینلز کے راق پر اپنے بیانات جو ہے وہ دیتے ہیں ان کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ٹریفک جو ہے جام نہیں ہوئی یہ طلبہ جو ہے وہ سڑکوں پر آئے اور ٹریفک کے اضافی نفری جو ہے وہ تائنات کر دی گئی ہے اور ٹریفک جو ہے معمول کے مطابق آشتہ آشتہ جو ہے وہ چل رہی ہے ان کی طرف سے اپنا موقف جو ہے وہ یہ سامنے آیا کہ ابھی جو ہے سڑکیں جو ہیں وہ بالکل بلاک نہیں ہوئی آزیرو کی سپیڈ پر جو ہے ٹریفک جو ہے وہ چل رہی ہے البتہ اضافی نفری جو ہے وہ تائنات کی گئی ہے حالانکہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جس طرح ویڈیو میں درجنوں گاڑیاں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں اس تمام طرح گاڑیاں اپنے بھی طلبہ جو ہے وہ اُلڑ بازی کر رہے ہیں اور دوسری طرف سڑک جو ہے وہاں پر ٹریفک جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی کیونکہ گاڑیوں کی لمبی لمبے کتا رہے ہیں جی تو حسنان شاہ کیا یہ احتجاجی ریالی تھی طلبہ کے جانب سے کوئی سیاسی ریالی جس میں شرکت کرنا تھی انہوں نے کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں شرکت کے لیے جا رہے ہیں اور ٹولیوں کی شکل میں جا رہے ہیں تو طلبہ سے بھی کسی نے بات کی بلکل جہاں تک بات کی جائے نہ ہی یہ کوئی سیاسی ریالی ہے نہ ہی طلبہ تنظیمیں جو ہیں کہیں جا رہی ہیں یہ اکثر مختلف کالجز کے طلبہ کے گروپس جو ہیں وہ سڑکوں پر جو ہے اسی طرح آ جاتے ہیں اور سڑکوں پر ہلڑ بازی جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں اور یہ طلبہ اس سے پہلے بھی میں نے بتایا کہ یہ طلبہ جو ہے مختلف اچھے پڑے لے کے گھرانوں کے ساتھ ان کا طلق ہے اور مہنگی مہنگی گاڑیاں لے کر جو ہے یہ سڑکوں پر آ جاتے ہیں اور گاڑیوں کے اوپر یہ نمبر پلیٹ جو ہے وہ بھی اپنی اتار دیتے ہیں اس میں کئی ایسی گاڑیاں جو ہے وہ سرکاری نمبر پلیٹ کی بھی ہوتی ہیں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر لاہور میں سیف سیٹی کیمرے جو ہے وہ لگے ہوئے سیف سیٹی کیمروں کی وجہ سے تحال جو ہے ان کے خلاف کاروائی جو ہے وہ نہیں کی گئی البرتہ جتنے بھی پولیس میں سیف سیٹی والے ان کے طلبہ کی شناف جو ہے انہیں بہت آنی ہو سکتی ہے لیکن ان کی شناف جو ہے ان کے باوجود ان کے خلاف کوئی بھی کاروائی جو ہے وہ نہیں کی جا رہی صحیح اور اس طرح کے واقعات رنما ہو رہے ہیں طلبہ کی جانب سے دوبارہ ایسا نہ ہو ٹریفک پولیس سے آپ کی بات ہوئی ہے تاکہ اگر دوبارہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کی روک تھام کی جاتا کہ کیونکہ شہری متاثر ہو رہے ہیں اور عام شہریوں کو ظاہر ہے انہیں وقت پر پہنچنا ہوتا ہے اور انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ٹریفک جیم کی وجہ سے دوبارہ ایسا نہ ہو اس حوالے سے کیا کوئی خاطرخواہ اقدامات کیے جائیں گے اس حوالے سے خصوصی طور پر ٹریفک پولیس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ہم بقاعدہ طور پر آپریشن ونگ کے جو تھانے ہیں ان کو لکھ کے جو ہے وہ بجوائیں گے تاکہ آہندہ بھی یہ طلبہ جو ہے جب سڑکوں پر آئیں تو جیسے ہی ٹریفک پولیس کی طرف سے کنٹرول پر کال جو ہے کی جائے تو ان طلبہ کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن کیا جائے اور پولیس کی بھاری نفری بلا کر ان تمام کے تمام طلبہ جو ہے ان کو گرفتار کیا جائے جی جی حسن شاہ جو صورتحال رہی کنال روڈ کی جہاں ٹریفک کی صورتحال یہ رہی اور ایسا لگ رہا ہے کہ چند طلبہ کی جانب سے جرکمال بنایا گیا ہے آخر ان سے بات کیوں نہیں کی گئی پولیس اہلکاروں کی جانب سے ان سے پوچھا کیوں نہیں جا رہا کیا کوئی اتنے باسر ہیں کہ کوئی بات کرنے کے لیے ہی تیار نہیں ہے ان سے دیکھا جائے تو یہ جو طلبہ آج نکلے ہیں اس سے پہلے بھی یہ طلبہ جو ہے مخلص کالج اس کے کافی دفعہ جو ہے وہ سڑکوں پر نکل کر وہ لڑبازی جو ہے وہ کرتے ہوئے دکھائی اس سے پہلے بھی دیکھے گئے ہیں لیکن ان طلبہ کے خلاف جو ہے اس وقت بھی کوئی ایسی کاروائی جو ہے وہ نہیں کی گی آج بھی یہ جتنے بھی طلبہ ہیں دوبارہ آج جو ہے یہ سڑکوں پر نکلے ہیں اور آج اس حوالے سے سی ٹیو کے تجمعان جو ہے ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر ہم ان کے خلاف جو ہے مقامی تھانے میں جو ہے لکھ کے بھی بھیجوائیں گے کہ ان کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ درج کیا جائے البتہ ابھی تک دیکھنے میں یہی بات آ رہی ہے کہ جو ویڈیو جو ہے وہ جو کیپٹل ٹی وی پر دیکھنے والے ناظرین نے دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں صرف اور صرف طلبہ نظر آ رہا ہے کوئی ٹریفک پولیس جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے اور ٹریفک پولیس بھی جو ہے خموش تماشائی بنی رہی ہے ابھی صورتحال کیا ہے موجودہ صورتحال سے آگاہ کیجئے گا جو ٹریفک کے روانی متاثر ہوئی تھی طلبہ کی جانب سے جو اس سے پہلے ہلڑ بازی کی گئی ابھی تازہ تلیل صورتحال کیا ہے ٹریفک پولیس وہاں پر پہنچ چکی ہے اور ٹریفک کے جو روانی ہے اسے بحال کیا گیا ابھی کیا اگر صورتحال اگر حوالے سے بات کی جائے تو ابھی کی صورتحال جو ہے وہ تقریباً کلیر ہو چکی ہے اس حوالے سے ٹریفک پولیس کے ترجمان کا یہ موقف ہے کہ وہاں پر ٹریفک وارڈن جو ہے وہ تائنات کر دیے گئے ہیں اور ٹریفک جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ کھول دی گیا ٹریفک جو ہے جتنی بھی چاروں طرف جو ٹریفک تھی جو بند ہو گئی تھی وہ ٹریفک جو ہے زیرو کی سپیڈ پر جو ہے وہ چل رہی ہے اور جتنے بھی طلبہ ہیں جو جو گاڑیوں پر ہلر بازی کرتے ہوئے جو ہے دیکھے جا سکتے ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ یہاں پر سڑکوں سے واپس جا رہے ہیں جی جی حضرت انشاء ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھا جا سکتا ہے کہ طلبہ اپنی مرضی سے روڈ بلوک کرتے ہوئے گاڑیوں پر جا رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں اور طلبہ نے تمام گاڑیوں کی نمبر پلیٹس کو بھی کور کر رکھا ہے اور ٹریفک پولیس اور انتظامیہ خاموش تماشائی ہے ہمارے نمائنے بتا رہے ہیں کہ یہ صورتحال سامنے آتی ہے طلبہ کی جانب سے یونیورسٹی کے طالب علم گاڑی اوپر نکلتے ہیں ہلڑ بازی کرتے ہیں اور ایسے میں عام شہری متاثر ہوتا ہے جسے وقت پر پہنچنا ہوتا ہے اپنے کام پر اور ظاہر ہے اس تمام طرح صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک عام شہری پریشان متاثر ہوگا اور کنال روڈ کی ٹریفک کو چند طلبہ کے جانب سے یرگمال بنایا گیا اور ٹریفک پولیس ہیلکار وہاں سے یقائب اور ٹریفک کی روانی کو یقینی بنانے میں پولیس ناکام ہوئی اور چند طلبہ کی ہلڑ بازی نے نہر اور اس سے نکلنے والی سڑکوں پر ٹریفک کا رش دیکھا گیا اور گاڑیوں کی لمبی کتارے وہاں پر دیکھی گئی ہیں اور اس تمام طرح صورتحال میں مسافر رول گئے اور ٹھوکر نیاز بیک سے جلو جانے والی سائٹ پر چند گاڑیوں پر سوار طلبہ کی جانب سے لاہور کے مرکزی آٹری پر ٹریفک رنگتی رہی اور آم شہری پریشان ہوئے اس تمام طرح صورتحال کو دیکھتے ہوئے اور نہر پر سفر کرنے والے آم شہری کئی گھنٹوں سے ٹریفک کی روانی سے پریشان اور ٹریفک پولیس غائب طلبہ اپنی مرضی سے روڈ بلوگ کرتے ہوئے گاڑیوں پر جاتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے طلبہ نے تمام گاڑیوں کی نمبر پلیٹس کو کور کیا ہوا ہے اور ٹریفک پولیس اور انتظامیہ خاموش تماشائی ہے لاہور کے صورتحال سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں جہاں کنال روڈ کی ٹریفک کو چند طلبہ نے یرگمال بنایا اور ٹریفک پولیس ٹریفک کے روانی یقینی صافر رول گئے اور ٹھوکر نیاز بیک سے جلو جانے والے سائٹ پر چند گاڑیوں پر سوار طلبہ کی وجہ سے لاہور کی مرکزی آٹری پر ٹریفک رنگتی رہی اور نہر پر سفر کرنے والے عام شہری کے گھنٹوں سے ٹریفک کی روانی سے پریشان کیونکہ عام شہری جنہیں وقت پر پہنچنا ہوتا ہے اپنے دفاتر میں کام کاج کے لیے وہ پریشان ہوئے اور ٹریفک پولیس اس دوران غائب طلبہ اپنی مرضی سے روڈ بلوک کرتے ہوئے گاڑیوں پر جاتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں طلبہ نے تمام گاڑیوں کی نمبر پلیٹس کو کور کیا ہوا ہے تاکہ جو سیف سیڈی کیم ہیں ان میں نہ آ سکے ان کی شناخت نہ ہو سکے اور ٹریفک پولیس اور انتظامیاں تماشائی بنی رہی اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے چند طلبہ کی جانب سے یہ ہلڑ بازی کی گئی لاہور کا احوال آپ تک پہنچا رہے ہیں جہاں کنال روڈ کی ٹریفک کو چند طلبہ نے یہ ارکمال بنا لیا ٹریفک کی روانی کو یقینی بنانے میں ناکام اور چند طلبہ کی جانب سے یہ ہلڑ بازی کی گئی اور آپ کو دل چلیں کہ نہر اور اس سے نکلنے والی سڑکوں پر ٹریفک کا رش دیکھا گیا گاڑیوں کی لمبی کتا رہے ہیں اور مسافر رول کر رہ گئے چونکہ ایک عام شہری جنہیں وقت پر پہنچنا ہوتا ہے آفیس پہنچنا ہوتا ہے انہیں مشکلات کا سامنے رہا کیونکہ ٹریفک جیم خاصی دیر رہا ہے یہ اور طلبہ نے تمام گاڑیوں کی نمبر پلیٹس کو کور کر لیا ہے داکہ ان کی شناخت نہ کی جا سکے وہ کیمرے میں نہ آئیں اور ٹریفک پولیس ٹریفک کے روانی یقینی بنانے میں ناکام اور چند طلبہ کی ہلڑ بازی سے اور اس سے نکلنے والی سڑکوں پر ٹریفک کا رش دیکھا گیا اور ٹھوکر نیاز بیک سے جلو جانے والی سائٹ پر چند گاڑیوں پر سوار طلبہ کی جانب سے یہ ہلڑ بازی کی گئی ہے ٹریفک پولیس خائب رہی اور نہر پر سفر کرنے والے مسافر پریشان اور طلبہ اپنی مرزی سے روڈ بلوگ کرتے ہوئے گاڑیوں پر جاتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں اور طلبہ نے تمام گاڑیوں کی نمبر پلیٹس کو بھی کور کیا ہوا ہے تاکہ ان کی شناخت نہ ہو سکے انہیں پہچانا نہ جا سکے سیٹی وی کیمرو کی جانب سے اور کنال روڈ پر ٹریفکیز رتحال رہی جہاں چند طلبہ کی ہلڑ بازی سے نہر اور اس سے نکلنے والی سڑکوں کا یہ احوال جہاں ٹھوکر نیاز بیک سے جلو جانے والی سائٹ پر چند گاڑیوں پر سوا طلبہ کی جانب سے ہلڑ بازی کی گئی روڈ کو بلوک کیا گیا اور مسافر پریشان رہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ٹریفک پولیس ہلکار وہاں نظر نہیں آئے تمام گاڑیوں کی نمبر پلیٹیں کور کی گئی ہیں طلبہ کی جانب سے جو ہلڑ بازی میں مصروف تھے اور انہیں عام شہریوں کی کوئی فکر نہیں اور اس سڑک پر سفر کرنے والے جو باقی شہری ہیں جو ڈرائیو کر رہے ہیں اس کی کوئی غرض نہیں کوئی فکر نہیں وہ اپنی ہلڑ بازی میں مگن رہے اور اس تمام تر صورتحال میں عام شہری متاثر ہوتے رہے اسی پر بات کریں گے منصور آزم قاضی ہمارے ساتھ ہیں منصور صاحب کیا کہیں گے آپ چند طلبہ کی جانب سے ہلڑ بازی کی گئی اور ٹریفک کی صورتحال رہی عام شہری متاثر ہوئے لیکن ٹریفک پولیس قائب ایسا کیوں مہتر ہی مچ اب بھی بلکہ میں خود جا رہا تھا تو یہ ٹوٹل میرے خیال میں کوئی چار پانچ منٹ کا رستہ ہے جس پر تھرٹی فائی منٹ لگے اور ایم سرپرائز ٹو سی کہ نہ ٹریفک پولیس کے کوئی لوگ تھے نہ پولیس کے کوئی لوگ کلیمز لہور پولیس کے کہ پتہ نہیں کون انہوں نے بہتر کر دی ہے اور یہ جتنے ڈالے جیپیں گاڑیاں جس پر یہ سٹوڈنٹ سڑھتا ہے آپ اس میں حقین کریں کہ مجورٹی نے اپنی نظر کور کی ہوئی ہے خدا نہ خواستہ اگر اس وقت کوئی کسی قسم کا کوئی خدا نہ خواستہ ثانی حادثہ ہو جائے تو دیاران ایبل ٹو ایور نو کہ یہ کل لوگوں نے کیا ہے سیف سیٹی کے کیمراز لگے ہوئے ہیں کوئی ابھی تک کسی نے رسپونڈ نہیں کیا جبکہ ان کا ٹرن اراؤن ٹائم جو ہے بارہ تیرہ منٹ ہے کسی ایک چیز کے اوپر ایک موقع کے پر پہنچے پچاس قسم کی انہوں نے فورسز بنائی ہوئی ہیں ایم ٹانٹ کے کیوں نہیں کوئی رسپونڈ کر رہا کیوں نہیں کسی کوئی یہ چیز نہیں کہ وہاں پوری نہر کے اوپر ٹرافک وارڈنز میں نے کہیں نہیں دیکھے اور پینتیس منٹ لگے برگ سے جنرور پر آنے پر اونلی بکوز آف دس یہ جو انہوں نے اکتماشہ اس وقت وہاں پر شروع کیا ہوئے تو منصور کیا کہیں گے آپ انتظامی نا اہلی کہا جا سکے جیسے آپ نے کہا کہ اتنی فورسز ہیں یہاں لاہور میں اور ظاہر ہے خبر بھی اتنی جلدی پہنچ جاتی ہے اس کے باوجود عام شہری متاثر ہوتے رہے اور اتنی دیر تک ٹرافک جیم رہا ہلڑ بازی کی جادے رہی کیا یہ جو طلبہ ہیں کیا اتنے باثر ہیں کہ ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں چیز بتاؤں آپ کے پاس یہ ویڈیو یا ہمارے جو اس کو بھیجنے میں کم از کم کوئی دس پندرہ بیس منٹ سے زیادہ لگا ہوگا کیونکہ اس نے پورا ایریا کور کی ہے اگر ہمارے پاس یہ چیز آ سکتی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ سیٹیو لہ ایڈیو جی کہ ایس پی کینٹ یہ ان میں سے کسی کے پاس بتاؤں وہ اس وقت وہ ہماری بدقسمتی یہ ہے نا کہ کوئی چیز ہائلائٹ نہ ہو میڈیا کیوں لوگ چیزیں نہ پر خود ریسپونڈ نہیں ہوتا اور جب خود ریسپونڈ ہونا نہیں ہوگا تو ایمبولنسز میں نے دیکھی جو پیچھے سے ہون مار رہی تھی ہونٹرز ان کے چل رہے تھے لیکن بیکوز ان کو کوئی روکنے والا وہاں پر نہیں ہے تو اس لیے وہ وہاں پر کھڑی تھی کوئی روکنے والا نہیں بلکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں صحیح منصور آزم قاضی صاحب اس پر بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ رہی گا اور طلبہ اپنی مرضی سے روڈ بلوک کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور جیسا کہ منصور نے بات کی کہ ایمبولنسز جن میں مریض جنہیں وقت پر پہنچانا ہوتا ہے اس کے علاوہ عام شہری وہ بھی متاثر ہوئے ہیں روڈ بلوک ہونے کی وجہ سے یقیناً وقت پر جنہیں پہنچنا ہوتا ہے دفاتر اور انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن ان طلبہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے آخر کیوں ایسا ہو رہا ہے اور اتنی جو فورسز جو بنائی گئی ہیں ٹرافک کی روانی کو بحال کرنے کے لیے اور ٹرافک نظام کو بہتر کرنے کے لیے اس پر بھی ظاہر ہے سوال ہوگا اور طلبہ نے تمام گاڑیوں کے نمبر پلیٹس کو کور کیوں کیا ہوا ہے آیا یہ طلبہ کون ہیں ایسا انہوں نے کیا کیا اور جو نمبر پلیٹس ہیں ان کو کور کیوں کیا گیا ہے تاکہ ان کے شناک نہ ہو سکے ان کی پوچھ گچ نہ ہو سکے اور ایسے میں جو ٹرافک پولیس ہے ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اور انتظامیہ کی جانب سے کیا ایکشن لیا گیا ہے کیا لیا جائے گا اور آگے ایسا دوبارہ نہ ہو عام شہری متاثر نہ ہو اس حوالے سے کیا اقدامات کیے جائیں گے انتظامیہ کی جانب سے اور صورتحال ابھی یہ رہی ہے لاہور کے نہر پر سفر کرنے والے عام شہری کئی گھنٹوں سے ٹرافک کی روانی سے پریشان اور چند طلبہ کی جانب سے ہلڑ بازی کی گئی ہے اور ٹرافک پولیس کی جانب سے ٹرافک کی روانی یقینی بنانے میں ناکامی دیکھی گئی ہے اور چند طلبہ کی ہلڑ بازی سے نہر اور اس سے نکلنے والی سڑکوں پر ٹرافک کا رش اور گاڑیوں کی لمبی خداریں مسافر رول کر رہ گئے اور ٹھوکر نیاز بیک سے جلو جانے والی سائٹ پر چند گاڑیوں پر سوار طلبہ کی وجہ سے لاہور کے مرکزی آٹری پر ٹرافک رنگتی رہی ہے اور نہر پر سفر کرنے والے عام شہری کئی گھنٹوں سے ٹرافک کی روانی سے پریشان ہوئے اور اس دوران ٹرافک پولیس قائب رہی طلبہ اپنی مرضی سے روڈ بلوک کرتے ہوئے گاڑیوں آپ پر دیکھے جا سکتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور طلبہ نے تمام گاڑیوں کی نمبر پلیٹس کو کور کیا ہوا ہے ڈھمپا ہوا ہے تاکہ انہیں ٹرایک نہ کیا جا سکے ان کی شناخ نہ ہو سکے اور ٹرافک پولیس اور انتظامیہ خاموش تماشا ہی ہے اور ایسے میں سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ آج یہ ہلڑ بازی ان چند طلبہ کی جانب سے کی گئی ہے اور عام شہری متاثر ہوئے ہیں آگے ایسا نہ ہو اس حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں جو سی سی ٹی وی کیمرے لگائے گئے ہیں سیف سی ٹی کیمرہ جو ہیں ان کا کیا مقصد ہے اور اس پر بات کریں گے بیرو چیف لاہور شاداب ریاض صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں شاداب صاحب چند طلبہ کی جانب سے یہ ہلڑ بازی کی گئی ہے اس میں عام شہری متاثر ہو رہے ہیں دوبارہ ایسا نہ ہو اس حوالے سے کیا اقدامات کیے جائیں گے اور ابھی اس رتحال کو دیکھتے ہوئے ٹریفک کی بہت بری صورتحال ہے کنال میں اسے ہم سپیشل ہی بات کریں جو مین روڈ ہے اس کے اوپر جو ٹھوکر کی طرف جانے والی ٹریفک ہے اس وقت شدید جو ہے وہ بلکل آپ سمجھیں کہ بمپر ٹو بمپر جیم ہے اس سے پہلے جو ہے وہ ٹھوکر سے یہاں پر آنے والی جو مال روڈ کی طرف آ رہی تھی ٹریفک بلوگ تھی اب جب اس کے بارے میں تھوڑا سا پتا کیا گیا تو پتا یہ لگا کہ کچھ رڈکے جو ہے وہ گلر بازی کر رہے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ جنڈے پکڑے ہوئے ہیں اور ٹریفک بلوگ کیا ایون جو نمبر پریٹس ہیں اس کے اوپر دی انہوں نے جو ہے وہ کمر چڑھایا ہوئے اور پورے لاہور کو لوگ کیا ہوئے ہیں اس میں سب سے بڑا قویشن یہ آتا ہے کہ پاکستان میں پنجاب میں کہاں ہے گرٹ کہاں ہے گورنمنٹ کی کہاں رہ گی گورنمنٹ اس طرح تو کبھی بھی کسی بھی رڈکوں کا موڑ ہوتا ہے وہ روڈ ڈاگ کر دیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو ایک روڈ سے زیادہ آبادی کا شہر ہے لاہور شہر اس سے بھی زیادہ ہو گئی آبادی اس کی یہ چوک کر سکتے ہیں یہ دس سے پندرہ لڑکوں کے ہاتھ میں ہیں کیا ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی کیا کاروائی ان کے خلاف ہونی چاہیے بلکل مطلب کہیں پہ کسی بھی جگہ پر حکومت کی نظر نہیں آ رہی حکومت کی گرپ نظر نہیں آ رہی ہم بات کریں گے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ میڈیا کے چینل نہ دیکھے جائیں نہ سنجھ جائیں وہ برا برا دکھاتے ہیں جب لاہور کی چڑکوں کا یہ حال ہے لاہور کی چڑکیں بلک ہیں تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ لاہور میڈیا جو میڈیا لاہور میں اچھا کیا دکھائے بچوں کے سکول جانے کے ٹائم سے ٹرافک بلک ہوئی ہے اور اب بچوں کے سکول کی چھتی کا ٹائم ہو گیا ابھی تک ٹرافک بلک ہے مجھے یہ بتائے جائے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے چھوٹے چھوٹے بچے جو اس کے علاوہ ایمبلنسز پچھتی ہیں اس کے اندر ہے ٹرافک کے اندر پچھتی ہیں کسی کے جان چلی جاتی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے یہ بات زبنے کر لینا کسی چینج نہیں کرنا کسی کو تبدیل نہیں کرنا کسی کو کسی کو ہی رکھنا ہے تو پھر اللہ حافظ ہے پھر تو وہی بات کروں گا کہ جیسے لہوریوں کا عام لوگوں سے غراب بات کہیں تو وہ کہتے ہیں کہ لہوریوں سے بدلہ لیا جا رہا ہے تو وہ یقیناً کہ ان کی بات کسی ہر تک تو سچ ناظر آ رہی ہے کہ وہی لہوریوں سے بدلہ ہی لیا جا رہا ہے یہ حالات یہاں پر ہو گئے ہیں کہ چار لڑکے پانچ لڑکے دس لڑکے سرز پر آتے ہیں روڈز بلوگ کرتے ہیں نہ کوئی پولیس کی کاروائی ناظر آتی ہے نہ کوئی انتظامیہ کی جناب دانیس سے روکنے کا کیا جاتا ہے اگر انہوں نے کوئی پلان کیا تھا تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ کیا حکومت ہماری سو رہی تھی ان کو نہیں پتا تھا ہمارے جو ادارے ہیں پولیس ہے جو ہماری کیا یہ سو رہی تھی نہیں پتا تھا کہ لوگ کیا پلان کر رہے ہیں اور اگر چلو نہیں بھی پتا تھا جب ہو گیا تو اس کو دس منٹ میں پندرہ منٹ میں ایک گھنٹے میں اس کو جو ہے وہ کلیر کیا جا سکتا تھا کیوں نہیں کیا گیا یہ بچے کون تھے یہ کیا چاہ رہے تھے کیوں روڈز لاغ کی تھی کیوں گھاڑیوں میں اُلڑ بازی ہو رہی تھی یہ تو میرے شاید میں بقاعدہ مقدمہ درس ہو کے اور اس پر کاروائی ہونی چاہیے یہ تو شاداب صاحب یہ خبر جیسے کہ ہم چلا رہے ہیں اور کیا جو حکام ہیں ان تک یہ خبر ابھی تک نہیں پہنچی جیسا کہ اس سے پہلے منصور بھی بات کر رہے تھے کہ تقریباً پانس سے دس منٹ لگتے ہیں انہوں نے خبر آگے فورڈ کی تو کیا حکام سو رہے ہیں ہمارے نمائندے اس خبر کو کور کر رہے ہیں انہوں نے اس حوالے سے تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا تو کیا وہ نوٹس نہیں لے رہے ان کے پاس نفری کم ہے اور جو سیف سیڈی کا دورہ کرایا گیا تھا وزیراعظم صاحب کو انہوں نے اقدامات کو سراہا کیا وہ سیف سیڈی کے کیمرے کام نہیں کر رہے ان کی پہچان نہیں ہو رہی اور جو تمام تر صورتحال ہے کیا اس سے حکام انہیں اس بارے میں کوئی خبر نہیں ہے لا علم ہیں کیا وجہ ہے آپ کے نزدیک دیکھیں مجھے تو یہ لگ رہے کہ جس طرح میڈیا تو صبح سے شوٹ ڈال رہے ہیں مجھے یہ لگ رہے کہ شاید جو پنجاب کے حکام ہیں جو انہوں نے وہ وزیراعظم صاحب کی وہ تقریر پر عمل کرنا شروع کر دیا کہ میڈیا نہ دیکھیں یا اخبارات نہ دیکھیں یا جو اس طرح کی چیزیں تاکہ انہیں پتی نہ لگے برا کیا ہو رہا ہے اچھا کیا ہو رہا ہے ادر وائز تو آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے ایک منٹ سے پہلے چیزیں وائرل ہوتی ہیں روڈز کیا کون یہ چاہے بزار صاحب ہیں ان کا بھی چوٹر ایکاؤنٹ ہے باقی جو لوگ ہیں وہ بھی بیٹے ہوئے ہیں یہ تو ممکن نہیں نہیں ہے کہ کسی کو پتا نہ لگا اور لاہور کے اندر اتنا چھوٹر مچا اور لاہور کے اندر لوگ سڑکوں کے پر رول رہے ہیں اور اس کے باوجود کسی کو پتا نہ لگا تو یہ تو کہا کہ جو ہے کہنا میرا خیال ہے کہ ٹھیک نہیں ہوگا ہاں دوسری بات یہ ہے کہ وہ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں کیا سیز سٹی کے کیمرے دیکھ کے ان سے بھی ان کو نہیں پتا لگا کہ روڈز کیا صورتحال ہے کیا ابھی تک انہوں نے وہ لڑکوں کو جنہوں نے یہ روڈز بلوگ کی جنہوں نے اپنا شوک پورا کیا اُلڑ وازی کی ان کے خلاف کوئی کاروائی ہوئی کیا ان کے پیرنٹس سے کوئی رابطہ کیا گیا کوئی طریقہ اپنایا گیا اس کی تو بلکل کوئی ابھی تک تمہارے پاس کوئی ایسی انفرمیشن نہیں آئی بلکل وہ گینس کے آگے بیند جانے والی بات ہے کہ میڈیا شوڈ ڈال رہا ہے لیکن ادھر انٹرسٹ کوئی نہیں ہے وہ بلکل کہہ رہے نہیں کہ آپ شوڈ ڈالتے ہیں تو ڈالتے رہیں ہمارا جب بود ہوگا ہم کاروائی کریں گے اس کو بات صرف میڈیا کی یا میری اور آپ کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ لاہور کی جو ایک کروڑ سے زیادہ کی عبادی ہے لوگ ڈسرنگ ہوتے ہیں لاہور میں جیل لوڈ مال لوڈ کنال بینک روڑ یہ مین آرٹریز ہیں اگر ان کو ان کے تھوڑی چیزی جی شداب صاحب ہمارے ساتھ رہی گا اس پر بات کر رہے تھے اور جیسا کہ جس صورتحال دیکھنے کو ملی ہے کہ ٹھوکر نیاز بیک سے جلو جانے والی سائٹ پر چند گاڑیوں پر سوا طلبہ کی جانب سے یہ بھلڑ بازی کی گئی ہے اور اس صورتحال میں ایک عام شہری متاثر ہوا ہے اب تک کیا اقدامات کیے گئے ہیں پولیس کیا کر رہی ہے ٹریفک پولیس وہاں کیوں گائب تھی اور کیا ایکشن لیے جا رہے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے اور آپ کو بتا چلیں کہ کنال روڈ کی ٹریفک کو چند طلبہ نے یرکمال بنایا اور ٹریفک پولیس ٹریفک کی روانی یقینی بنانے میں ناکام رہی مناظر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چند طلبہ جو گاڑیوں پر موجود ہیں ہلڑ بازی کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنی گاڑیوں کی نمبر پلیٹس کو کور کر رکھا ہے طلبہ کو آپ دیکھا جا سکتا ہے تقریباً سات آٹھ گاڑیاں معلوم ہو رہی ہیں اور یہ ایسا لگ رہا ہے کہ رہلی کی صورت میں یہ کہیں جا رہے ہیں اسے پر بات کریں گے کیپٹل ٹی وی کے نمائندے حسنین شاہ سے حسنین شاہ اس حوال سے بتائیے گا ابھی تک انتظامیہ کی جانب سے کوئی ایکشن لیا گیا بالکل انتظامیہ کے ایکشن کے اگر حوالے سے بات کی جائے تو انتظامیہ جو ہے ابھی تک کوئی ایکشن جو ہے اس تمام تر واقعے کے حوالے سے نہیں جیا البتہ ٹریفک کولیس کے جو ترجمان ہے ان کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ جیل روڈ پر نیجی کالج کے طلبہ نے جو ہے وہ سڑک جو ہے وہ بلاک کی اور نیجی طلبہ کے گروپ تو آج کالج میں جو ہے وہ آخری دن تھا جس کے بعد ڈالفن فورس اور پیرو فورس کے ایل کار جو ہیں جب موقع پر آئے تو تمام جتنی بھی گاڑیوں پر درجن اور طلبہ جو ہے وہ گاڑیاں لے کر آئے اور ان کی گاڑیوں کی نمبر پلیٹے جو ہے چند ایک کی لگی ہوئی تھی اور چند کی گاڑیوں کی نمبر پلیٹے جو ہے وہ موجود نہیں تھی اور تمام کے تمام طلبہ جو ہے وہ فرار ہونے میں جو ہے وہ کامیاب ہو گئے ابھی تک اس حوالے سے ترجمان پولیس کا ہورگا کہنا ہے کہ مقدمہ جو ہے وہ جو ہے درجن ان کے خلاف جو نہیں کیا جا رہا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ چھوٹے بھئی یہ بچے تھے اور یہ بچے جو ہے وہاں سے ہلڑ بازی کرتے ہوئے جو ہے وہاں سے چلے جو گئے ہیں اس حوالے سے دیکھا جائے تو آدھے سے پونے گھنٹے کے درمیان جو ہے پورا جیل روڈ سمیت کنال روڈ جو ہے وہ بلاک رہی ابھی تک ٹرافک پولیس کی طرف سے ایف آئی آر کے لیے جو ہے مقامی تھانے میں کوئی بھی درخواست جو ہے نہیں بھیجوائے گی اور مقامی پولیس جو ہے اس پر مقدمہ جو ہے وہ درخ کرتی ہے البت آپ ٹرافک پولیس کے ترجمانے جو ہے معمولی جو ہے آدھا پونا گھنٹہ سڑک جو ہے وہ بلاک رہی اس کو ٹرافک پولیس لاہور نے جو ہے عام اپنے لیے کوئی بات اسے تو سیریس جو ہے وہ بھی نہیں لیا اور ٹرافک جو ہے پر ایک گھنٹہ تک تقریباً لاہور میں جام رہی ہے یہ لاہور شہر کی ٹرافک جو ہے اس میں عام شہری جو ہیں ان کو مشکلات کا سامنا جو ہے حسن مردائی کہ ابھی ٹرافک کی صورتحال کیا ہے آپ نے کہا کہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ ہنڈا ٹرافک کی صورتحال رہی ابھی ٹرافک کی روانی کو بحال کیا گیا ہے بلکل جیسے اس حوالے سے ٹرافک پولیس کے ترجمان جو ہے ان کا کہنا ہے کہ اب جو ہے شہریوں کے لیے ٹرافک جو ہے وہ کھول دی گیا ہے کیونکہ جیسے ہی پیرو اور ٹرافن فورس کے اہلکار جو ہے وہ جیل روڈ پر آئے تو یہ جتنے بھی نوجوان تھے تمام کے تمام گاڑیوں سمیت جو ہے موقع سے گاڑیوں سمیت چلے گئے شفق کی روانی بحال کر دی گئی ہے حسن شاہ اس حوال سے بات کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا بیورو شیف بھی بات کر رہے تھے منصور آزم قاضی نے بھی اس پر اپنی رائے دی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ لاہور سے خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں جہاں چند طلبہ کی جانب سے ہلڑ بازی کی گئی ہے اور اس تمام تر صورتحال میں عام شہری متاثر ہوئے ہیں اور اب بھی اطلاعات سامنے